نمسکار میں ہوں فرحان ان خبر میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس وقت بھارت میں جو سب سے زیادہ تہل کا مچانے والی خبر ہے جس خبر سے بھارتی بہت زیادہ پرسن ہے بھارت کی راجنیتی کے لیے اس وقت جو خبر سب سے سگم ہے سب سے لاب دائک ہے وہ ہے بلٹین میں رشی سنک کا پردھان منتری بن جانا رشی سنک کے بارے میں کچھ اہم باتیں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے رشی سنک جن کی سمپتی اتنی ہے کہ بلٹین کے جو راجہ ہیں وہ بھی بہت پیچھے چھوٹ جاتے ہیں رشی سنک سے رشی سنک کی جو سمپتی ہے وہ کم سے کم سات سو ملین پاؤنڈ کی ہے اتنی سمپتی تو بلٹین کے راجہ کے پاس بھی نہیں ہے اتنا ہی نہیں کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کیا اس میں کچھ کالا دھن ہے بلکل نہیں یہ سات سو ملین پاؤنڈ جو سمپتی ہے رشی سنک کی بلکل ہائٹ ہے ایمانداری سے بنایا ہوا پیسہ ہے یہ ہے اس میں بلکل بھی کالا دھن نہیں ہے لیکن پھر بھی بار بار آلوچناوں کے گھیرے میں آتے رہے ہیں رشی سنک اپنے سوٹ اور بوٹ کو لے کر اپنی سمپتی کو لے کر یا پھر وہ بھارتی مول کے ہیں اس لیے وہ آلوچناوں کے گھیرے میں آتے رہے ہیں کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن رشی سنک کے بارے میں اہم باتیں جاننا بہت ضروری ہے اور وہ کس طرح بھارت کے لیے لابکاری ثابت ہوں گے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سمپتی اتنی ادھک ہے کہ برٹین کے راجہ بھی ان کے آس پاس نہیں لگتے اور یادی بات کریں ہم رشی سنک کی تو رشی سنک وط منتری بھی رہے دو ہزار بیس میں برٹین کے وط منتری رہے سمپونڈ سنسد یہ پد تھا ان کے پاس رشی سنک کے پاس بہو چرچت بھی اکتی تھے وہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب وہ یارک شائر سے سانسد بنے اور وہے شپت لے رہے تھے تو شپت لیتے وقت ان کے ہاتھوں میں سریمت بھگوت گیتہ تھی جب وہے گیتہ کو ہاتھ میں لے کر شپت لے رہے تھے تو کہیں نہ کہیں رشی سنک کی سنسکرتی جھلک کر سامنے آ رہی تھی معلوم پڑ رہا تھا کہ ایک برطانین ہوتے ہوئے بھی ایک بیٹین کے ویکتی ہوتے ہوئے بھی اپنی سنسکرتی کو نہیں بھولے اپنے دھرم کو پیچھے نہیں چھوڑا برٹین کے لیے کام کریں گے برٹین کو آگے بڑھانے کے اوسر نکالے جائیں گے لیکن دھرم بھی ساتھ ساتھ چلے گا یہ رشی سنک نے شپت لیتے وقت ثابت کر دیا تھا آئیے اور آگے چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر رشی سنک کیسے پہنچے برٹین تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رشی سنک کے جو دادا تھے پہلے میں ایسٹ ایفریقہ گئے ایسٹ ایفریقہ سے جب پلائن ہونے لگا ایشیای لوگوں کا اور تمام جو باہری لوگ آ کر بسے تھے ان کا پلائن ہونے لگا تو رشی سنک کے دادا برٹین پہنچ جاتے ہیں اور برٹین میں میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹین فورڈ یونیورسٹی سے رشی سنک اسنا تک کرتے ہیں اسنا تک کی ڈگری پراب کرتے ہیں اسٹین فورڈ یونیورسٹی سے اتنا ہی نہیں انویسٹمنٹ بینکر کے روپ میں بھی وہ کاری رد رہتے ہیں یہ رشی سنک کی جو جیون میں پرستھتیاں تھیں جو انہوں نے محنت کری یہ وہ ہے لیکن کئی بار وہ آلوچناؤں کے گھیرے میں بھی رہے ہیں کیسے ایم فوسیس کمپنی کے مالک ہیں این نرائن مورتی تو این نرائن مورتی کی بیٹی ہے اکشتہ مورتی جو کی رشی سنک کی پتنی ہے کالش ٹائم میں ہی دونوں کے بیچ قریبیاں بڑھی اور دونوں نے ویوہ بھی کیا تو اکشتہ مورتی کی نون ڈومیسائل ٹیکسٹ اسٹیٹس کو لے کر آلوچنہ میں رہے رشی سنک اور اتنا ہی نہیں امریکی گرین گارڈ بیٹین کی کاشٹ آف لیونگ دھیمی گتی سے آگے چلانے کے معاملے میں بھی رشی سنک کی لگتار آلوچنہ ہوتی رہی تو آلوچنہوں کی گھیرے میں بھی رہے اور موجودہ سمیہ میں بھی میں آپ کو بتا دوں کی بیٹین میں کم سے کم دو سے ادھک ایسے مخفتر ہیں میکزینز ہیں نیوز پیپر ہیں جو رشی سنک کے پردھان منتری پدک کو لے کر پردھان منتری بننے کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تنتر کی ہتیا ہے جہاں ایک اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹین میں ایک مائنرٹی کا اس سے ادھک ایسیائی ایک بھارتی ہے پردھان منتری بن جاتا ہے تو یہاں بیٹین کے لوگ تنتر کی مثالیں دی جا رہی ہیں یہاں بیٹین کا لوگ تنتر بہت ہی مضبوط بتایا جا رہا ہے لیکن کچھ ایسے بھی میڈیا کرمی ہیں کچھ ایسی میکزین ہے کچھ ایسے مخفتر ہے جو لگتار یہ کہنے میں تلے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ تنتر کی ہتیا ہے یہ کیسے لوگ تنتر کی ہتیا ہے یہ بھی آنے والے سمیہ میں ان سے جواب لیا جائے گا اور مجھے پوری امید ہے جواب دیں گے بھی کہ یہ لوگ تنتر کی ہتیاں کیوں ہیں پردھان منتری نیندر موڈی نے رشی سنک کو دھیر ساری بدھائیاں دی ہیں کہ وہ بیٹین کے پردھان منتری پد کے دعوے دار اور اس میں سب سے آگے اور اب شپت لینے بھر کی دیری ہے اور ایک پردھان منتری بیٹین کا بننے کے لیے دھیر ساری بدھائیاں دی ہیں پردھان منتری نیندر موڈی نے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یا اسپسٹ کر دوں کہ رشی سنک کے لیے سب سے بڑی چنوٹی وہ ہوگی جب وہ کوئی ڈیل کوئی سمجھوتا بھارت کے ساتھ کریں گے پورے دیش بھر کی نظریں ان پر ہوں گی بیٹین کی ساری میڈیا کی نظریں رشی سنک پر ہی ہوں گی کی آخر وہ فیصلہ کس طرح سے لیتے ہیں کیا وہ بیٹین کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ بھارت کے لیے کچھ نہ کچھ لچر ہیں کچھ جھکاو ہے ان کا یہ سب سے بڑی چنوٹی ہوگی رشی سنک کے لیے دیکھیں اب تک وہ کہتے رہے ہیں لگاتار کی میں سچا دیش بھکت ہوں اور بیٹین کے لیے کے لیے کار کرنے کے لیے صدیو آگے رہتا ہوں آگے رہوں گا اور اس کے لیے سبھی پرکار کے بلیدان دوں گا تو یہ تھی ایک رشی سنک کی چھوٹی سی سنشیپ میں جیونی ان کے اوپر کس پرکار کی آلوچنائے ہو رہی ہیں آنے والے سوائے میں کس پرکار کی پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اگر اس سے ادھیک آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں عوش بتائیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دھنیواد انکبر چانل کو سبسکرائب موسیقی